اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وعالی طیبین وطاہرین المعصومین والعنت اللہ علی محمد وعالی محمد وجل فرجہم محترم ناظرین و سامین السلام علیکم آؤ نحج البلاغہ پڑھیں سیریز کے پانچوں حصہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس علمی سیریز سے اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات سے علمی طور پر مستفید ہو رہے ہوں گے آج کے حصہ میں آپ کے خطبے کا ایک حصہ وہ ہے جو آپ نے تلہ و زبیر کی بغاوت اور قتل جناب عثمان کے پسے منظر میں فرمایا جو آپ کے فصیح ترین کلمات میں شمار ہوتا ہے اور جس میں آپ نے واضح نصیت کی اور گمرائی سے ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے متنبع کیا اس کے بعد ایک حصہ آپ کے خطبے کا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے موقع پر آپ نے رشاد فرمایا جب جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو صفیان نے آپ سے بیعت لینے کا مطالبہ کیا اور اس کے علاوہ ایک ٹکڑا آپ نے شیطان اور اس کے پیروکاروں کی مذہبت میں کہا خطبے کا ایک ٹکڑا وہ بھی انشاءاللہ آج کے حصہ میں آج کی قسط میں آپ کے خدمت میں ہم پیش کریں گے اس کا ترجمہ اور مختصر انخلاصہ تو چلتے ہیں آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا آپ کا ایک خطبے کا وہ حصہ جو فصیح ترین کلمات میں شمار ہوتا ہے وہ اس طرح سے آغاز ہوتا ہے اس کا آپ فرماتے ہیں تم لوگوں نے ہماری ہی وجہ سے تاریکیوں میں ہدایت کا راستہ پایا ہے اور بلندی کے کوہان پر قدم جمعے ہیں اور ہماری ہی وجہ سے اندھیری راتوں سے اجالے کی طرف لائے گئے ہو پھر فرماتے ہیں وہ کان بہرے ہو جائیں جو پکارنے والے کی آواز نہ سن سکیں اور وہ لوگ بھلا دیمی آواز کو کیا سن سکیں گے جن کے کان بلند ترین آوازوں کے سامنے بھی بہرے ہی رہتے ہیں متمندل وہی ہوتا ہے جو یاد الہی اور خوف خدا میں مسلسل دھڑکتا رہتا ہے میں روزے اول سے تمہاری قداری کے انجام کا انتظار کر رہا ہوں اور تمہیں فریب خردہ لوگوں کے انداز سے پہچان رہا ہوں مجھے تم سے دینداری کی چادر نے پوشیدہ کر دیا ہے لیکن صدق نیت نے میرے لئے تمہارے حالات کو آئینہ کر دکھایا ہے میں نے تمہارے لئے گمراہی کی منزلوں میں حق کے راستوں پر قیام کیا ہے جہاں تم ایک دوسرے سے ملتے تھے لیکن کوئرانمانہ تھا اور کوئے کھوڑتے تھے لیکن پانی نصیب نہ ہوتا تھا آج میں تمہارے لئے اپنی زبان یہ خموش کو گویا کر رہا ہوں جس میں بڑی قوت بیان ہے یاد رکھو کہ اس شخص کی رائے گم ہو گئی ہے جس نے مجھ سے روح گردانی کی میں نے روز اول سے آج تک حق کے بارے میں کبھی شک نہیں کیا میرا سکوت مثل موسیٰ ہے موسیٰ کو اپنے نفس کے بارے میں خوف نہیں تھا انہیں دربار فیرون میں صرف یہ خوف تھا کہ کہیں جاہل جادوگر اور گمراہ حکام عوام کی اکلوں پر غالب نہ آ جائیں اور عوام ان کے دھوکے میں نہ آ جائیں آج ہم سب حق و باطل کے راستے پر آمنے سامنے ہیں اور یاد رکھو جسے پانی پر اعتماد ہوتا ہے وہ کبھی پیاسا نہیں رہتا یہ وہ ٹکڑا تھا جو آپ نے قتل جناب عثمان کے پسے منظر میں تلہ زبیر کی بغاوت کے حوالے سے بیان فرمایا اور اس میں ان لوگوں کے حالات پر تنقید کیا آپ نے جو ساری زندگی شک میں مختلع رہے اور انہیں کبھی حق کا یقین حاصل نہ ہو سکا آپ نے سکوت کو جناب موسیٰ اپنے سکوت کو جو آپ کی خموشی تھی اس کو آپ نے جناب موسیٰ کے علاہ سے تشبیح دی ہے کہ موسیٰ کو اپنی حقانیت پر شک نہیں تھا اور نہ جادو گروں سے ہار جانے کا خطرہ تھا خطرہ تھا تو صرف یہ تھا کہ جاہل ٹولہ جو ہے اور جاہل قوم جو ہے وہ جادو کو موجزہ نہ سمجھ بیٹھے اور بیٹھے بٹھائے گمراہ اور گمراہی کا راستہ نہ اختیار کر لے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جو رہلت پیغمبر السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر آپ نے رشاد فرمایا کہ ایو الناس فتنوں کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر نکل جاؤ اور منافرت کے راستوں سے الگ رہو بھامی فقر و مباد کے تاج اتار دو کہ کامیابی اسی کا حصہ ہے جو اٹھے تو بالو پر اور قوت کے ساتھ اٹھے ورنہ کرسی کو دوسروں کے حوالے کر کے اپنے آپ کو ازاد کر لے یہ پانی بڑا گندہ ہے اور اس لکمہ میں اچھو لگ جانے کا خطرہ ہے اور یاد رکھو کہ نہ وقت پھل چننے والا ایسے ہی ہے جیسے نہ مناسب زمین میں زراعت کرنے والا میری مشکل یہ ہے کہ میں بولتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اقتدار کی لالچ رکھتے ہیں اور خموش ہو جاتا ہوں تو کہتے ہیں موت سے ڈر گئے ہیں خدا کی قسم ابو طالب کا فرزند موت سے اس سے زیادہ منوس ہے جتنا بچہ سرچشمہ حیات سے منوس ہوتا ہے البتہ میرے سینوں کی تہوں میں ایک ایسا پشیدہ علم ہے جو مجھے مجبور کی ہوئے ہیں ورنہ اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح لرزنے لگو جس طرح گہرے کومے میں رسی تھرٹھراتی اور لرستی ہے یہ مولا کائنات نے جب آپ سے کہا گیا جنابی عبداللہ ابن عباس اور ابو سفیان کی طرف سے کہ اٹھئے آپ حق خلافت کے زیادہ مستحق ہیں ہم آپ کے لئے لوگوں کو کٹھا کرتے ہیں مدینہ کی گلیوں کو پیدل اور گھوڑے سواروں سے بھر دیں گے آپ اٹھئے اور بسم اللہ کیجئے اور بیعت کا مطالبہ کیجئے تو اس کے جواب میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا امیر المومنین نے حالات کی وہ بہترین تصویر کشی کی اس خطبے میں جس طرف ابو سفیان جیسے افراد متوجہ نہیں تھے یا سازچوں کا پردہ اس پہ حالات جو ہیں وہ سازچوں کا پردہ ڈالنا چاہتے تھے بارال آپ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ مجھے اس مطالبہ بیعت اور واضح لفظ کا انجام ملوم ہے اس لیے اٹھے تو بالوں پر کے ساتھ انسان اٹھے یعنی صدق یقین صدق اور یقین والے یقینی محکم والے ساتھیوں کے ساتھ اٹھے ادروائز انسان کے لیے بہتر ہے کہ وہ سکونت اختیار کرے پھر آپ کے خطبے کا ایک اور حصہ جب آپ کو مشورہ دیا گیا کہ تلہ زبیر کا پیچھا نہ کریں اور ان سے جنگ کا بندوبست بھی نہ کریں تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں اس بجو کے معنی نہیں ہو سکتا جس کا شکاری مسلسل کھٹکتا رہتا ہے اور وہ آنکھیں بند کیے پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ گھات لگانے والا اسے آخر کار پکڑ لیتا ہے میں حق کی طرف آنے والوں آنے والوں کے ذریعے ان حراف کرنے والوں پر اور اطاعت کرنے والوں کے سارے معصیت کا کرنے والوں پر مسلسل کاری ضرب لگاتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا آخری دن آ جائے خدا گواہ ہے کہ ہمیشہ اپنے حق سے محروم رکھا گیا ہوں اور دوسروں کو مجھ پر مقدم کیا گیا ہے جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا دو جہان کا انتقال ہوا ہے یہ سلسلہ آج تک جاری ہے یہ آپ سرکار نے ارشاد فرمایا اس کے بعد ایک اور مختصر نصہ جس میں شیطان کے پیروکاروں کی مضمت کی گئی ہے آپ فرماتے ہیں ان لوگوں نے شیطان کو اپنے امور کا مالک و مختار بنا لیا ہے اور اس نے انہیں اپنا آلہ کار قرار دے دیا ہے اور انہیں کے سینوں میں انڈے اور بچے دیئے ہیں اور وہ انہیں کی اگوش میں پلے بڑے ہیں اب شیطان ان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ان کی زبان سے بولتا ہے انہیں لگرش کی راہ پر لگا دیا ہے اور ان کے لیے غلط باتوں کو راستہ کر دیا ہے جیسے کہ اس نے انہیں اپنا کاروبار کا شریک بنا لیا ہو اور اپنے حرف باطل کو انہیں کی زبان سے ظاہر کرتا ہو اس کے اوپر قبلہ جوادی مرہوم نے ایک بڑا خوبصورت حاشیہ لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ زمانے کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ شیعتین زمانہ اپنی ولاد کو مسلمانوں کی گوش میں ہی پالتے ہیں اور مسلمانوں کی ولاد کو اپنی گوش میں پالتے ہیں تاکہ مستقبل میں انہیں مکمل طور پر استعمال کیا جا سکے اور مسلمانوں کے ہاتھوں ہی اسلام کو نقصان پنچایا جا سکے جیسے مختلف بدات کا اجاعت کرنا مختلف ٹولوں کا بن جانا اسلام کی تعویل و تعبیر اپنی مرضی سے کرنا تو بعض دفعہ شیطان جو ہے وہ اس طرح سے بھی دین مبین پر یا دین کے پیروکاروں پر اس طرح سے بھی حملہ ور ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا ارشاد گرامی جناب زبیر کے بارے میں آپ فرماتے ہیں جب ایسے حالات پیدا ہو گئے اور اسے دوبارہ بیعت کے دارے میں داخل کرنے کی ضرورت پڑی زبیر کا خیال یہ ہے کہ اس نے صرف ہاتھ سے میری بیعت کی اور دل سے بیعت نہیں کی تو بیعت تو بارال بیعت ہے اور اس کا اقرار تو اس نے کر لیا آپ صرف دل کے کوٹ کا آیادہ کرتا ہے تو اس کا وضع ثبوت فرام کرنا پڑے گا ورنہ اسی بیعت میں دوبارہ داخل ہونا پڑے گا آپ کے کلام کا ایک اور عصہ جس میں آپ جس میں اپنے اور بعض مخالفین کے عصاف کا تذکرہ فرماتے ہیں اور شاید اس سے مراد اہل جمل ہیں جو آپ کے مخالفین ہیں آپ فرماتے ہیں کہ لوگ بہت گرجے اور بہت چمکے لیکن آخر میں نکام ہی رہے جبکہ ہم اس وقت تک گرجتے نہیں ہیں جب تک ہم دشمن پر ٹوٹنا پڑے یہ مولا نے کلیہ بھی دے دیا سول بھی دے دیا کہ صرف گرجنا چمکنا بولنا برسنا یہ کافی نہیں ہے پھر فرمایا اس وقت تک لفظوں کی روانی نہیں ہم دکھلاتے جب تک کہ ہم واقعا تن برسنا پڑے پھر خطبے کا ایک اور حصہ جس کا مقصد شیطان ہے یا شیطانی صفت گروہ ہے آپ فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان نے اپنے گروہ کو جمع کر لیا ہے اور اپنے پیادہ اور سوار سمیٹ لی ہیں لیکن پھر بھی میرے ساتھ میری بصیرت ہے نہ میں کسی کو دھوکہ دیا ہے نہ واقعا تن دھوکہ کھایا ہے اور خدا کی قسم میں ان کے لیے ایسے ہوس کو چھلکاؤں گا جس کا پانی نکالنے والا بھی میں ہی ہوں گا یہ نہ نکل سکیں گے اور نہ پلٹ سکیں گے پھر آپ نے اپنے فرزان محمد حنفیہ سے میدان جمل میں علم لشکر کا علم دیتے ہوئے سپرد کرتے ہوئے فرمایا خبردار پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تم نہ ہٹنا اپنے دانتوں کو بینچ لینا اپنا کاسا اللہ کے حوالے کر دینا زمین پر قدم گار دینا نگاہ آخر قوم پر رکھنا آنکھوں کو بند رکھنا اور یہ یاد رکھنا کہ مدد اللہ ہی کے طرف سے آنے والی ہے پھر آپ نے جب آپ کو اصحاب جمل پر اللہ پاک نے کامیابی عطا کی تو آپ کے بعض اصحاب نے کہا کہ کاش ہمارا فلام بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتا تو وہ بھی دیکھتا کہ پروردگار نے کس طرح ہمیں دشمن پر فتح نائد فرمائی تو مولا کائنات نے فرمایا کیا تیرے بھائی کی محبت بھی ہمارے ساتھ ہے اس نے عرض کی بے شک فرمایا تو وہ ہمارے ساتھ تھا اور ہمارے سلشکر میں وہ تمام لوگ ہمارے ساتھ تھے جو ابھی مردوں کے سلب اور عورتوں کے رحم میں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھے اور انقریب زمانہ انہیں منظر پر لے آئے گا اور ان کے ذریعے ایمان کو تقویت حاصل ہوگی بہترین ناظرین سامین آج کے نیجل بلاغہ کے ویڈیو درس کا آج کا موضوع یہاں سمیٹھتا ہے انشاءاللہ چھتے حصے میں ہم مزید مولا کائنات کے حصے آگے جو خطبات کے حصے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن والے بیعت کی تعلیمات روحانیہ کو پڑھنے سمجھنے سب سے بڑھ کیے کہ ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی اتا فرمائے امام زمان جلاللہ تعالی و فرج شریف کی ظہور میں تجیل فرمائے اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی علمان فرمائے و آخر دعانا ان الحمدللہ رب العالمين